ہم کلاس 10 کے ہسٹری کا مورل ایکٹیوٹی ٹاسک کو سولپ کریں گے تو اس چینل میں جو بھی نئے ہیں پلیز دوستو سبسکرائب کر دیئے ہمارے چینل انگلیس سردو ٹیٹوریل کو تو آج ہم لوگ مورل ایکٹیوٹی ٹاسک آف کلاس 10 ہسٹری کو سولپ کریں گے جب سب سے پہلا جو چیپٹر ہے ہسٹری کا ایک نمبر تاریخ کا تصور یعنی آئیڈیاز آف ہسٹری جس کو ہم لوگ کہتے ہیں انگلیس میں یہ چیپٹر آپ کو پڑھ لینے بولتا ہے یہاں پہ اس کے بعد نمبر دو چیپٹر جو ہے اسلاحات خاصوصیت وہ نظریات یعنی reform characteristic and observation یہ آپ کو پڑھ لینا ہے نمبر دو اس کے بعد نمبر تری والا چیپٹر جو ہے مضاہیمت وہ بقاوت یعنی resistance and rebellion اس کا کیا کیا characteristics ہے کیا کیا اس کا analysis ہے اس کے بارے میں پڑھنا ہوگا یہ تین چیپٹر آپ کو ٹھیک سے پڑھ لینا ہے اس کے بعد جو سوال ہیں آپ کا دیکھیں درجہ جل سوال کے جواب دیں تین یا چار جملوں میں یعنی نیچے جو دیے گئے سوال ہیں صرف تین یا چار جملوں میں آپ کو سوالوں کا جواب دینا ہے تو آپ کو سب سے پہلے میں سوالوں کے ہر پر پڑھ کے سناوں گا اس کے بعد یہاں پہ جواب ہم لوگ حل کریں گے تو یہاں پہ دیکھیں جو سوال ہیں ایک نمبر خودنوست سوانے عمری کس طرح تاریخ نویش میں مددگار ہو سکتی ہیں مثال دیکھ کر لکھئے خودنوست سوانے عمری مطلب جو اوٹو بائیوگرافی ہوتا ہے وہ کس طرح تاریخ لکھنے میں مدد کرتی ہیں اس کے بارے میں ہم کو مثال دیکھ کر لکھنا ہوگا تین یا چار جملوں میں اس کے بعد جو نمبر دو ہے بنگال کے نشاتے سانیہ ہوگا کچھ مشٹک ہو گیا تو یہاں پہ ہوگا بنگال کے نشاتے سانیہ کا مرکج کلکتہ شہر تھا اس خیال کی وجہات کیجئے یعنی نشاتے سانیہ کا جو اروج ہوا تھا سب سے پہلے کلکتہ شہر میں ہوگا تھا اس کے بارے ہم کو کچھ لکھنا ہوگا اس کے بعد نمبر دو ہے جو کوشن ہے آپ کا یہاں پہ دیکھیں چوار بگاوت کو یہاں پہ ہوگا چوار بگاوت کو چوار انقلاب بولنا درست نہیں ہوگا کیوں اس کی وجہ کیا ہے اس کے بارے میں لکھنا ہوگا اوکے اس کے بعد نمبر بے میں دیکھیں ہندوستان کے نقشے میں دجے جل مقامات کی نشان دے کیجئے اور نام لکھئے سندھال بگاوت کا علاقہ فرائجی تحریک کمرکج گول بگاوت کا علاقہ منڈا بگاوت کا علاقہ سنیاشو و فقیری بگاوت کا علاقہ تو یہاں پہ دیکھیں یہ سوالوں کو سب سے پہلے ہم لوگ حل کریں گے یعنی تین سوالوں کو اس کے بعد جو بے نمبر ہیں وہ نقشہ بنا کے ہم لوگ اس کو آپ کو دکھائیں گے تو یہاں پہ دیکھیں دوستو موڈل ایکٹیویٹی ٹاسک آف کلاسپین ہسٹری جو فرسٹ کوشن ہے جو یہاں پہ دیا ہے جو سوال درجل سوالوں کے جواب دو تینیا چار جملوں میں یعنی نیچے دیے گے سوالوں کو جو ہم لوگ تینیا چار جملوں میں تین مددگاہ ثابت ہوتی ہے اس کے بارے میں ہم لوگ پڑھیں گے تو اس کا جواب دیکھ لیجا آپ لوگ ہم یہاں پہ پھر کے سنائیں گے آپ کو ایک نمبر جو جواب ہے وہ ہے تاریخ نوش میں خدنوش سوالے عمری کی بڑی اہمیت ہے اس کے بعد یہاں پہ پیراغراف چینج ہوگا رہنما شائر و عدیب اور دیگر عظیم سکتیات کی زندگی اور ان کے تجربات قوم کے لئے اشاسہ کی حیشت رکھتے ہیں ان کے تجربات میں ان کے دور کی تاریخ رچی بسی ہوتی ہے دیکھئے ہمارے سماج کے جو رہنما شائر ہے وہ عدیب ہیں ان تمام رہنما شائر و عدیب کی زندگی جو ہے کیسی ہے ان کی زندگی کی اثر جو ہے ہمارے قوم پر جرور پڑتا ہے اور ان کی جو عجیم سکتیات ہیں اس کے علاوہ اس کی زندگی ان کے تجربات قوم کے لئے اشاسہ کی حیشت رکھتے ہیں یعنی بہت ایک خاص اہمیت امپورٹن ٹھنگ کی حیشت رکھتے ہیں رہنما شائر و عدیب کی جو جندگی ہے ان کی جندگی کسی بھی قوم کے لئے جو ہے بہت اہمیت رکھتے ہیں ان کے تجربات میں ان کے دور کی تاریخ رچی بسی ہوتی ہے ان کے تجربات میں یعنی ان کے نظریات میں جو ہے کسی بھی دور کے اس کے دور کے جو ہے تاریخ جو ہے بسی ہوتی ہے وہ جانتے ہیں کہ تاریخ کیسی ہوتی ہے ان کے دور کے یہی وجہ ہے کہ ہندوستان کی تاریخ نوشی میں خودنوست سوانے حیات کو ماتبور ماخج کا درجہ حاصل ہے اسی ویسے ہندوستان کی تاریخ نوشی میں خودنوست سوانے عمری یعنی اپنے زندگی کے بارے میں خود ہی لکھنا کو جو کہتے ہیں خودنوست سوانے حیات کہتے ہیں آٹو بائیو گرافی انگلیس میں اس کو کہتے ہیں تو واتیز اگر بولے واتیز آٹو بائیو گرافی یعنی خودنوست سوانے عمری یا حیات کیا ہے تو آپ لوگ لکھ سکتے ہیں یا سمجھ سکتے ہیں کہ کسی بھی انسان کی زندگی کے بارے میں جب وہ انسان خود لکھتے ہیں تو اس کو جو ہے ہم لوگ خودنوست سوانے عمری یا آٹو بیوگرافی کہتے ہیں تو خاص کر ہمارے سماج میں کوئی رہنما کوئی شائر یا کوئی عدیب یا کوئی ٹیچر جو ہے اپنی زندگی کے بارے میں لکھتے ہیں تو اس سے جو ہے ہمارے ہمارے جو آنے والے نسل ہیں اس سے اس کو جو ہے بہت ہی جو ہے فائدہ حاصل ہوتا ہے اس کی زندگی کے تمام حالات کے بارے میں ہمیں پتہ چلتے ہیں خودنوست سوانے عمری سے تو اس لئے جو ہے اس کو ماتبور ماخیز کا درجہ حاصل ہے خودنوست سوانے عمری کو مثال کے طور پر گاندی جی کی خودنوست سوانے حیات my experiment with the truth مانان آجاد کی انڈیا ونس پیڈم رویندنوٹ ٹیگور کی جیبن سرویتی اور شللہ دیوی چودرانی کی جیبونیڈ جھرپتہ وغیرہ وغیرہ کا نام لیا جا سکتا ہے اس طرح کی کچھ جو خودنوست سوانے حیات ہیں یا آٹو بائیوگرافی ہیں گاندی جی کا جیسے ہیں my experiment with the truth مولانا ابل کلام آجاد کی جو ہے انڈیا ونس پیڈم رویندنوٹ ٹیگور کی جو ہے جیبن سرویتی اور شللہ دیوی چودرانی کی جیبونیڈ جھرپتہ یہ ساری جو ہے خودنوست سوانے حیات ہیں جو ان شورا عدیب رہنما وغیرہ کے جیبے جو ہے لکھا گیا ہے تو یہ تھے ایک نمبر جو خودنوست سوانے عمری تاریخ نویشی میں کیسے مددگار ثابت ہوتی ہے اس کے بارے میں یہ ہو گیا سوالٹ اس کے بعد دیکھتے ہیں نمبر دو کوشن تو یہاں پہ دیکھئے دوستو موڑل ایکٹویٹی ٹاسک 2020 ہسٹری کلاس ٹین نمبر ٹو کوشن جو ہے سوال جو ہے بنگال کے نشاتے سانیہ کا مرکج کلکتہ شہر تھا اس خیال کے وجہت کیجئے تو اس خیال کے ہم لوگ وجہت کی ہیں یہاں پہ جواب میں دیکھ لیجئے آپ لوگ تو یہاں پہ دیکھئے اس کے جواب جو ہے انیسی شدی میں بنگال میں تعلیم اور مذہبی میدان میں ایک نئی تبدیلی رونما ہوئی سماج میں ہوئی اسی تبدیلی کو بنگال کا نشاتے سانیہ کہا جاتا ہے انیسی شدی میں جب بنگال میں مختلف طرح کے رہنما عدیب شائر وغیرہ پیدا ہوئے آئے ہمارے سماج میں تو اس سماج میں جو ہے اس میدان میں جو ہے تعلیمی میدان میں مذہبی میدان میں یا کسی سماجی میدان میں جو ہے ایک نئی تبدیلی رونما ہوئی ایک نئی نشاتے شانیہ پیدا ہوئی جس کو ہم لوگ کہتے ہیں بنگال کا نشاتے شانیہ یعنی بنگال میں نئی دور کا آنا ہم لوگ اس سے مراد ہے اوکے تو یہاں پہ دیکھئے پیراگرف چینجوں کا پھر سے بنگال میں تعلیمی مذہبی اور سماجی تبدیلی کا مرکج شف کلکتہ شہر ہی میں دیکھنے کو ملا اور بنگال میں سب سے پہلے کلکتہ ہی میں نشاتے شانیہ کا نشاتے شانیہ فروغ پایا نشاتے شانیہ مطلب آپ لوگ سمجھ لیجئے کہ کسی بھی ماحول میں کسی بھی سماج میں ایک نئے دور کا آنا کو جو ہی نشاتے شانیہ کہتے ہیں کو ہی نشاتے شانیہ کہتے ہیں آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ نشاتے شانیہ کیسے کہتے ہیں تو نشاتے شانیہ سب سے پہلے ہمارے جب انگلیج لوگ بنگال میں خاص کر کے آئے تھے تیرات کی گھج سے تو اس وقت بنگال میں تعلیمی مذہبی اور سماجی تبدیلی زہنما ہوئی تھی صرف کلکتہ شہر میں ہی ہوا تھا یہ دبدیلی اس لئے نشاتے شانیہ سب سے پہلے بنگال میں ہوا اس لئے بنگال میں نشاتے شانیہ کا مرکج کلکتہ شہر کو مانا جاتا ہے تو اس کی وجہات ہو گئی یہاں پہ آپ لوگ کوشن کو دیکھ سکتے ہیں کہ بنگال کے نشاتے شانیہ کا مرکج کلکتہ شہر تھا اس خیال کی وجہات ہم نے یہاں پہ تین یا چار جملوں میں کر دیا ہے کیونکہ پہلے ہم بول جا گیا ہے کہ ہمیں تین یا چار جملوں میں بولنا ہے انسور دینا یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ دریجل سوالہ کو جواب دے تین یا چار جملوں میں تو اس کے بعد دیکھئے جو نیکس کوشن ہے ہم لوگ وہ ہے چوار بگاوت چوار انقلاب بولنا درست نہیں ہوگا کیوں اس کا جواب بھی ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پہ دیکھئے ہم لوگ اس کوشن کو سالپ کریں گے یعنی چوار بگاوت کو چوار انقلاب بولنا درست نہیں ہوگا کیوں اس کی وجہات کو لکھنا ہوگا یہاں پہ تو یہاں پہ اس کی وجہات کو ہم لکھے ہیں تو سب سے پہلے ہم لوگ پڑھیں گے سمال مغربی مدنیپور کے آدھی واسی انگلیجو کے جلم و شتم سے نجات پانے کے لئے سترہ سو ارسٹ یا سترہ سو ارسٹ سے سترہ سو ارسٹ میں پہلی بگاوت کی سمال مغربی مدنیپور یعنی بنگال کے جو سمال مغرب میں مدنیپور ہے اس کے آدھی واسی لوگ انگلیجو کے جلم و شتم سے نجات پانے کے لئے سترہ سو ارسٹ اسی میں پہلی بگاوت کی یعنی اس کے بعد دوسری بگاوت ہوئی تھی ان لوگوں کی جس میں انہیں بڑی سکت ہوئی ان لوگوں کو آدی واسیوں کو بڑی سکت جو ہے جو ہے کا سامنا پڑا انگلجو سے اس کے چند سال بعد یعنی ستر سو انٹھانوے سے ستر سو نینانوے میں چوار آدی واسی پھر سے انگلجو کے خلاف بغاوت پہ اتر آئیں یہ بغاوتیں ان لوگوں کی جندگیوں میں کوئی تبدیلی نہیں لائی کیونکہ انس بغاوت میں یعنی دوسری بغاوت میں بھی ان لوگوں کو جو ہے ہارکا سکس ہارکا جو ہے موں دیکھنا پڑا کین لوگوں کو جو آدی واسی چوار لوگ تھے ان کو جو ہے انگلجو سے پھر سے جو ہے ہننا پڑا ستر سنٹھانوے سے ستر سنوے سنینانوے میں جو چوار ریولین یا چوار بغاوت ہوئے اس بغاوت میں بھی جو ہے چوار آدی واسی کو ہار کا سامنا دیکھنوں کو پڑا اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں یہ بغاوت نے ان لوگوں کی زندگیوں میں کوئی تبدیلی نہیں لائی کیوں کیونکہ ان لوگ کو ہار کا سامنا کرنا پڑا اس کے بعد انگلیجی سرکار ان کے لیے محکمہ جنگلات قائم کیا یہ بغاوت ہونے کے بعد انگلیج جو ہے کچھ دباؤ حاصل کر کے محکمہ جنگلات قائم کیا ان لوگوں کے لیے اس کے باوجود یہ لوگ جمیندار مہاجن اور اجرادار کی جلم و شتم سے نجات نہیں پائے انگلیجوں نے تو ان لوگوں کے لیے محکمہ جنگلات قائم کر دیئے لیکن یہ لوگ جو ہے جمیندار مہاجن اور اجرادار وغیرہ جیسے لوگوں سے جو ہے نجات نہیں پہنے ان کے جلم و ستم سے جو ہے یہ لوگ ہاتھ نہیں پھیرے یعنی یہ لوگ جو ہے مسیبت میں ہمیستہ لگے رہے ہیں ان بغاوتوں سے چوار لوگوں کی زندگی میں کوئی نئی تبدیلی کوئی نئی تبدیلی دیکھنے کو نہیں ملا اس لئے چوار بغاوت کو چوار نقلاب کہنا درست نہیں ہوگا کیونکہ یہ بغاوت مانا ہی نہیں جائے گا جس بغاوت سے کوئی اثر ہی نہیں پڑا اس بغاوت کو بغاوت کیسے مان سکتے ہم لوگ اس لئے ان بغاوت سے چوار لوگوں کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی جسے ہم لوگ چوار بغاوت کو اس لئے جو ہے ہم لوگ چوار بغاوت کو چوار نقلاب نہیں کہیں گے تو یہ تھے ان کی وضوات اوکے میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ اس کوشن کو جرور سمجھ گئے ہوں گے تو دوستو اگر آپ سمجھ گئے ہوں گے تو پلیس سبسکرائب اور لائک کر دیجے ہمارے چینل انگلیس اوٹو ٹیٹوریل کو اور اپنے دوستو کو یہ چینل پلیس شیئر کر دیجے یہ ویڈیو شیئر کر دیجے تاکہ اپنے دوست جو ہے اس کو بھی یہ ویڈیو دیکھنے کو ملے تو اس کے بعد ہم لوگ جو نیش کوسن ہیں ہم لوگ کا بین امر میں یہاں پہ دیکھئے ہندوستان کے نقصے میں درجل مقامات کی نشان دیکھیجے اور نام لکھئے تو اس کے بارے میں ہم لوگ یہاں پہ پڑھیں گے سنتھل بغوات کا علاقہ فراجی تحریک کا مرکج جو ہے کول بغوات کا علاقہ منڈا بغوات کا علاقہ سنیاسی و فقری بغوات کا علاقہ تو ان علاقوں کو ہم نقصے میں آپ کو یہاں پہ دکھائیں گے تو یہاں پہ دیکھئے ہم لوگ میپ پوائنٹنگ کیا ہے یعنی ہندوستان کے نقصے میں جو کچھ بغواتیں ہیں اس کو لکھے ہیں ایک نمبر دیکھئے فراجی تحریک یعنی ٹرینگل میں جو کلر ہیں وہاں پہ جو فراجی تحریک اسی کلر میں ہم لوگ لکھے ہیں یعنی جہاں پہ جو جگہ دکھانے بولے ہیں وہ ٹرینگل سے اسی کلر کو ہم یہاں پہ دے دیں اسی رنگ سے آپ پہشان سکتے ہیں جگہ کو نام کو تو یہاں پہ دیکھئے فراجی تحریک بنگلہ دیس کے جو بیچ میں ہے اس کے بعد سنتھل بغوات جو سب سے اوپر والا ٹرینگل ہوگا وہ لال کلر والی اس کے بعد جو بلیک والی کلر ہے یعنی کول بغوات کا علاقہ ہوگا وہ سب سے نیچے ہوگا نقصے کے اندر ویسٹ بنگل کے قریب اس کے بعد جو نیلا کلر والا ہے بلو کلر والا سنیاسی وہ فقیری بغوات ہوگا تو یہاں پہ دیکھئے پانچ بغواتیں ہیں ٹوٹل یہاں پہ پانچ بغواتوں کا آپ رنگ سے پہچان سکتے ہیں ٹرینگل جا ہوا ہے سب کا تو تھینکی پور واشنگ ہیفی نیج دے ڈاڈا موسیقی